بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی دوبارہ نہیں ملے گی زندگی نہ ملے گی دوبارہ اور اس میں خوب مزے کر لو لیکن ایک سوال میں آپ تمام سے کرنا چاہوں گا اور اس کا جواب آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک سوال نہیں بلکہ کئی سوالوں کے جواب حاصل کریں گے کہ زندگی میں کس طرح سے مزے کرنا چاہیے اور ایک یہ زندگی ہے اس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہے ہر روز ہم لوگ دو چار پرابلمز کو سول کرتے ہیں واپس سے کچھ پرابلمز آ جاتی ہے اور اوپر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پریشانی مومن کی ن پریشانی ہے ایسے آپ کو مسکرانا چاہیے پریشانیوں میں تو یہ سب بڑی عجیب چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں اور جسے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا سلوشن ہے بیسٹ سلوشن ہے جو آج اس پروگرام میں آپ تمام کو دیا جائے گا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اس وقت چینلوین کے سٹوڈیو میں موجود ہیں بہترین عالم دین ہیں خطیب اہل بہت ہیں اور ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ تک جواب پہنچ سکتا ہے پہنچا سکتے ہیں آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں آلی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کا سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیرے ہیں جی الحمدللہ مولانا صاحب آپ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور اکثر خاص کا جوانوں کی بات کریں گے انگ لوگوں کی تو ان کی زندگی کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کی زندگی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی جتنا جینا چاہو آپ جی لو ہم مزے کر لو زندگی کیونکہ دوبارہ نہیں ملے گی سوال لیے چاہوں گا کہ زندگی کا مزہ کن چیزوں میں ہے یہ آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی اور اصل میں جب یہ تصور بن جاتا ہے کسی کا بھی کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی بس یہی زندگی ہے جس کی ابتداء میری ولادت سے ہے جس کا خاتمہ میرے انتقال پر ہے جب میں پیدا ہوا سب خوش ہوئے میں رو رہا تھا جب میں دنیا سے جاؤں گا سب روئیں گے اور میرا خاتمہ ہو جائے گا تو جب یہ تصور ہو کہ بس یہی ہے تو پھر تو یہی ہوگا کہ جب یہی زندگی ملی ہے تو پھر زبان کو لذتیں چاہیے بدن کو آرام چاہیے آنکھوں کو اچھے نظاریں چاہیے کانوں کو ہر وہ آواز چاہیے کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں تو میں خوش جس چیز سے رہوں وہ چیز مجھے ملنا چاہیے یہ تصور انسان کو لذت کام و دہن میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو پوری طرح سے مادہ پرست اور دنیا پرست بنا دیتا ہے اور آج جو آپ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح ترجمانی کی ہے کہ ایک نوجوان آج کا نوجوان جو مذہبی پس منظر کو نہیں جانتا اس دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ جب یونیورسٹی میں جاتا ہے جب کالج میں جاتا ہے جب معاشرے کے اندر آتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دول رہے ہیں دولت کے پیچھے شہرت کے پیچھے لذتوں کے پیچھے تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے بھی حاصل ہونا چاہیے اور وہ بھی اسی دول میں شامل ہو جاتا ہے اسی دول کا حصہ بن جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنی پڑے گی کہ زندگی کا یہ عرصہ جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں اس کی ابتدہ کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں تک ہے اس کو قرآن کریم تک اگر آپ آئیں گے تو قرآن واضح طور پر بار بار یاد دلائے گا اس بات کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہے تمہاری واپسی ہے تو تم کہیں سے آئے ہو کہیں واپس جانا ہے یہ آنا اور واپس جانا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے تو جب یہ ایک سفر ہے تو اس سفر کا اختتام کیا موت ہے نہیں اس کا اختتام موت نہیں ہے موت ایک پڑاؤ ہے اگلے سفر کے لیے موت ایک مرحلہ ہے ایک دروازہ ہے اس سے گزر کے اگلے دنیا میں داخل ہونا ہے قدم رکھنا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہ اس دنیا کی شام ہے اگلی دنیا کی صبح ہے تو اب اگر اگلی دنیا ہے تو پھر اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے اگلا سوال ہوگا اور یہ وہ سوال ہے کہ جب یہ کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے تو اس کا لذت کا تصور مزے کا تصور بلکل بدل جاتا ہے اگلی دنیا میں جانا ہے یعنی زندگی کا یہ خاتمہ نہیں ہے میری زندگی ختم ہونے والی نہیں اللہ تعالی نے اتنی بڑی یہ مخلوق بنائی آپ اس کو اللہ کہیں آپ اسے کرییٹر کہیں آپ اسے کوئی اور نام دے دیں بہرحال یہ تو ہر ایک کا ذہن اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے بلکل بلکل اور یہ بات ہماری ہوئی بھی تھی یہ بھی چینل ون پر ہی کہ اگر مذہب عالم پہ نظر ڈالیں اور حقیقی جو لٹریچر ہے مذہب کا اس تک جائیں تو اشارہ یہ ہوتا ہے کہ سب کا مالک اور سب کا خالق ایک ایک ہے بلکل تو اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی یہ سورج نہ جانے کب سے چمک رائے یہ چاند نہ جانے کب سے موجود ہے یہ پہاڑ یہ سمندر درختوں کو آپ دیکھیں تو کتنے کتنے پرانے تین سو سال پانچ سو سال کے درخت موجود ہیں اور ان سب کے لیے وہ خالق خود یہ بتا رہا ہے یعنی ہر مذہب کے اندر کہ اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے تو جس دنیا کو بنایا ہمارے لیے ہے جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے وہ تو پانچ سو سال کی ہو ہزار سال کسی کی عمر ہو کسی کی کروڑ سال ہو ساٹھ ستر سال میں ختم ہو جائے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ خود اشارہ کر رہی ہے مناظرِ قدرت یہ فطرت خود اشارہ کر رہی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہونے کے لیے نہیں ہے زندگی کا سلسلہ تو جاری ہے انتخال ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں تو اب وہاں جائیں گے تو وہاں کیا ہونے والا ہے بس جیسے ہی اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے وہاں بھائی یا تو تم کو تمہاری نیکیوں کا انعام ملنے والا ہے یا تمہاری غلطیوں کی تمہارے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے تو اب جب یہ سمجھ میں آ جائے مثال اس کی وہی ہے کہ انسان کو جب یہ پتہ ہو کہ مجھے دوسرے ملک میں جانا ہے تو اب جب دوسرے ملک میں جانا ہو تو پھر مجھے تو وہیں جا کے سیٹل ہو جانا ہے وہیں جا کے سیٹل ہو جانا ہے تو یہاں پہ پھر اس ملک میں ہر چیز اس کی ٹیمپریری ہوتی ہے یہاں رینٹ پر رہ لیتے ہیں یہاں بومبے میں کتنے افراد یہاں پر رہ رہ رہے ہیں جن کا وطن کئی اور ہے آئے ہیں صرف وہ اس لیے کہ جب تک دس سال آٹھ دس سال یہاں پر گزارہ کرنا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں پوری زندگی گزار جاتی ہے مکان نہیں بناتے تو جب یہ معلوم ہے انسان کو اچھا کوشش کرتا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے تو وہاں کے حساب سے اپنی تیاری رکھوں کپڑے بہت زیادہ یہاں کے خرید کے کیا کروں گا یہ والے کپڑے تو وہاں جا کے بیکار ہو جائیں گے یہاں گاڑی اتنا بس بالکل یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اتنی تیاری انسان کرتا ہے اور ہر چیز اس کو ٹیمپریری لگتا ہے کہ چلو وقت گزارنا ہے گزار لیتے ہیں کسی طرح سے تو جب اسے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا میں جانا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا انعام ملنا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ملنی ہے خدا نخواستہ تو پھر وہ اس کے لیے یہاں تیاری کرے گا ہاں یہ ضرور بتا دیا گیا کہ ٹیمپریری تو سمجھو دنیا کو لیکن جب عمل کے میدان میں آؤ تو عمل کو ٹیمپریری سمجھ کے مت کرو بلکہ میدان عمل میں یہ سوچ کے عمل کرو کہ چلو درخت میں لگاؤں گا پھل سب کھا لیں گے مکان میں بناوں گا بعد میں آنے والے رہ لیں گے اس کا بھی مجھ کو وہاں پہ ریوارڈ ملتا رہے گا جب یہ ہو جائے گا تو پھر خود ہی یہ بات یہ نظریہ بدل جائے گا کہ زندگی دوبارہ ملنی ہے زندگی جو دوبارہ ملے گی اس دوبارہ والی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس زندگی پر ہے تو یہ جو ہم نے کہا کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ مزے لے لو تو کیا مطلب مزے نہیں کرنا چاہیے زندگی میں انجوائے نہیں کرنا چاہیے ایسا کچھ کہنا ہے دین اسلام کا یا اس طرح کی باتیں جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں بلکل اسلام کا ایسا کہنا نہیں ہے کہ اس دنیا کو انجوائے نہ کریں اس دنیا میں مزے نہ کریں بس یہ خیال رہے جو بات میں نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کی اور میں اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ خیال رہے کہ دنیا میں رہیں دنیا سے استفادہ کریں اس سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کی نہیں بلکل بلکل چاند کی روشنی چاندنی سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے تو یہ سب رہے مگر ہم دنیا کے حاکم بن کے رہیں دنیا کو اپنا حاکم نہ بننے دیں ہم دنیا کو اپنا دائمی گھر نہ سمجھیں مسافر بن کے دنیا میں رہیں اور یہ سمجھتے رہیں دن رات دیکھتے رہیں کہ یہ اگر انسان زندگی کو بھی دیکھے یہ ابھی بچہ تھا اب جوان ہو گیا تھوڑا سا اور آگے بھڑا اب کتنی ساری بیماریوں نے گہر لیا اتنی لذتیں جمع کی تھی وہی جو بات آپ نے کہی کہ لذتیں کیا نہیں لیں اتنی ساری لذتیں جمع کی تھی اسی لذت کے پیچھے دوڑتے ہوئے زندگی گزر گئی اب جب ذرا اتمنان کا وقت آیا کہ ہاں بھئی محنت تو بہت کر لی اب ذرا بیٹھیں تو اب وہی لذتیں جن کو مذہب کے حرام کہنے سے نہیں مانا تھا اب انہی کو ڈاکٹر نے حرام کر دیا بلکل کہنے لگے آپ ڈائیبیٹی کے ہیں خیال رکھئے گا کولسٹول اب سب چیزوں سے رک گیا تو یہ تو انسان خود اسی دنیا کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کتنے مزے لے گا یہاں پر بلکل نعمتوں کا استعمال کریں نعمتیں آپ کے لیے ہیں مگر ان نعمتوں کو نعمتوں کے خالق تک پہنچنے کا اور اس کو رازی کرنے کا ذریعہ بنا ہے بلکل بہت شکریہ اچھا ایک اور چیز ہے شاید ہم لوگ سب کے اندر یہ تقریباً ہوتا ہے کہ جب نیک کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس میں بہت ڈیلے کرتے ہیں ڈیلے ان گوڈ ورک لیکن جب ایسا کچھ کام ہوتا ہے جو گوڈ ورک نہیں ہے لیکن اس میں بہت مزہ آتا ہے اور جلدی سے جلدی ہم لوگ اس کو انجان دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کی ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے میں بہت وقت لگ جاتا اور برا کام کرنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا شیطان برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہنم لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت پریشانیوں سے گری ہوئی ہے مصیبتوں سے گری ہوئی ہے تو لذتوں سے وہی جو ہم جب دجال کا کبھی ذکر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے اور یہاں بھی یقیناً اس پر ڈسکشن ہوا ہوگا کہ دجال کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں جو اس کی بات مان لے گا اس کو وہ جنت میں داخل کر دے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ جہنم میں ڈال دے گا اور حقیقت میں جس کو وہ جنت میں ڈال لے گا اس کی بنائی ہوئی جنت وہی دوزخ ہوگی اور اس کی بنائی ہوئی دوزخ وہی جنت ہوگی کیونکہ وہ فریب دجال کہتی اس کو ہیں جو دجل فریب مکر ملمہ سازی تامبے کو سونا کہہ کے پیش کر دینا جو ایسے انسان کو دھوکہ دے فریب میں مبتلا کرے تو انسان کو ہمیشہ جو برا کام ہے وہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں شیطان بھی اس کا تعاون کرتا ہے کہ اٹھو 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 جلدی اٹھو کھڑے ہو جاؤ اس میں اس کا نفس بھی اندر سے کہتا ہے کہ چلو بجا لاتے ہیں پھٹا نماز پڑھ رہے ہیں اور جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ ابھی وہ مووی آنی ہے تو جلدی سے نماز کس چیز کے لئے جلدی کر رہے ہیں اس لئے کہ وہاں پر دل ادھر لگا ہوا ہے تو یہی مسئلہ جو جو فورسز ہیں ایکسٹرنل فورسز جو وسوسے ڈالتی ہیں شیطان اور اس کے نمائندے انسانوں میں بھی اور شیعتین میں بھی جو موجود ہیں وہ انسان کو روکتے ہیں اچھا کام کرنے سے اور ہاں اگر انسان کو لذت حاصل ہونے لگے دیکھئے وہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ کہ ایک شخص عابد شب زندہ دار تھا تحجد گزار تھا ہر رات کو وہ اٹھتا تھا اور تحجد پڑھتا تھا اور بڑا اس کو اتمنان تھا کہ میں اچھی عبادت کر رہا ہوں دن کو بھی عبادت کرتا ہوں رات کو بھی عبادت کرتا ہوں ایک مرتبہ اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی تو کسی نے اس کو اٹھایا کوئی آواز آئی کوئی اشارہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ اب جب وہ اٹھ کے بیٹھا تو اس نے کہا کس نے مجھ کو اٹھا دیا فرشتے نے اٹھایا اس نے کہا نہیں نہیں میں اتنا بھی اب اچھا نہیں ہوں کہ فرشتہ مجھ کو اٹھائے گا تو اس نے کہا کہ کس نے مجھے اٹھایا ہے مجھے بتائے تو شیطان ظاہر ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے تم کو اٹھایا ہے کہ تمہیں تو مجھے سلانا چاہیے تھا تم نے مجھے اٹھا دیا کہا عبادت کے لئے اٹھایا ہے تم نے مجھے تم کو ویسی شیطان کہتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں تم نے تو مجھے عبادت کے لئے کہتا تمہیں عبادت کے لئے نہیں اٹھایا بلکہ جو تم اتنے دن سے رات کو اٹھ کر یہ تحجد گزار ہو عبادت کر رہے ہو تو تمہارے اندر ایک عبادت کا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ میں ہر رات کو اٹھتا ہوں میں بہترین عبادت کرتا ہوں اگر تم سوتے رہ جاتے تو وہ جو تمہارے اندر تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ خط ٹوٹ جاتا کہ لو میں آج اٹھ نہیں سکا میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ ٹوٹ ہے لہٰذا اس لئے میں نے تمہیں تو برا کام کبھی اچھائی کے صورت میں بھی آتا ہے اچھائی کے لباس میں بھی آتا ہے اور میں نے ارز کیا کہ جب انسان برائی کی راہ پر بڑھتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے شاید یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کون سے کام ایسا ہے جس کے لئے ہمیں روکا جاتا ہے اور وہی ہو سکتا ہے سب سے اچھا ہو اور اس میں ہی ہمیں جلدی کرنا چاہیے میرے لئے ایک اور چیز ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پاس سپنے بہت ہیں ہمارے پاس خواب بہت ہیں جسے ہم لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں تو سپنے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں خواب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں خواہشیں بہت بڑی ہوتی ہیں امیدیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن یہ سب پوری نہیں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے جو ہم فلفل نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے جو بات کہی یہ بات سچ ہے کہ انسان خواب بڑے بڑے دیکھتا ہے ہر انسان چاہتا ہے لمی لمی عرضو ہے ہاں عرضو ہیں اور وہ پہنچنا چاہتا ہے کہیں پر مجھے ایک انگریز مفقر کا قول یاد آ رہا ہے اس نے کہا اگر اپنے خوابوں کو تعبیر تک پہنچانا چاہتے ہیں پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نین سے جاگ جائیے اور جائیے کھڑے ہو جائیے اب انسان یہ سوچے کہ میں فاتح ایوریسٹ بنوں گا اور سوتے سوتے بن جائے ممکن ہے محنت کرنی پڑے گی اٹھنا پڑے گا چلنا پڑے گا اپنے پورے افرٹس ڈالنے ہوں گے کسی بھی چیز میں تب آپ کو کوئی چیز ملے گی خواب دیکھنا پہلا مرحلہ ہے اب اتنی مایوسی میں کوئی چلا گیا کہ خواب بھی نہ دیکھتا ہو تو پھر اس کے لئے تو کیا کہا جا سکتا ہے خواب دیکھنا پہلا مرحلہ ہے پھر اپنے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش اور محنت کرنا یہ اپنی منزل کی طرف پہلا قدم ہے تو پہلے تو انسان یہ سمجھ لے کہ محنت اگر وہ کرے گا یقین کامل ہو اس کو کہ محنت کروں گا تو کامیابی ملے گی اڑبان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو تو چل تو صحیح آگے بڑھ یقین رہے اس کو کہ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی اس لئے کہ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهِ مَا سَا جو محنت کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ کے رہے گا تو محنت کروں گا تو اس کا سمر ضرور ملے گا ایک صورت میں نہ ملے دوسری صورت میں ملے گا ایک مرتبہ ناکامی ہو جائے پھر مسلسل وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سٹوری سنائی جاتی ہے کہ تین مینڈک تھے وہ کونے کے اندر گر گئے اور وہ نکلنے کی بہت کوشش کر رہے تھے تو پہلا مینڈک اس میں سے آیا آدھے راستے تک پہنچا دوسرے نے کہا نیچے سے آواز دیکھے کہ تو نہیں پہنچ پائے گا یا اوپر سے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے دونوں طرح سے ہے انہوں نے اس کو آتے رہے دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں پہنچ پائے گا اور وہ آدھا راستہ و تیہ کرنے کے بعد میں اس کی ہمت جواب دے گئی وہ واپس گر گیا نیچے دوسرے نے کوشش کی اس نے سیونٹی فائی پرسنٹ راستہ عبور کر لیا تھا پھر یہی شور مچا کے یہ نہیں کر پائے گا نہیں کر پائے گا تیسرا جو ہے وہ جب چل اس نے کوشش کی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بالاخر وہ منزل تک پہنچ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں کہ یہ کتنا اس کی سٹرونگ ویل ہے ویل پاہر کتنی ہے اس کی کہ یہاں تک پہنچ گیا اب جب اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بہرہ آئے وہ آواز میں کوئی سنی نہیں رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے وہ تو بس اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا تو اگر آپ کو اپنی منزل پانی ہے تو بہرے بن جائیے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نگیٹیو کچھ نہیں مجھے تو بس بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے چھینٹی چڑھتی ہے دیوار پہ گر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے چھوڑتی نہیں چڑھنا بل آخر چڑھ ہی جاتی ہے کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے وجود سے بڑا دانا مو میں لیے ذرہ ہے جس کو وہ لیے ہوا ہے اور وہ منزل تک جانا چاہتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ منزل بلکل 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 تو محنت کے لیے ایک تو یہ یقین رکھے کہ محنت وہ کون تھا باکسر محمد علی محمد علی جی اس سے کسی نے ایک مرتبہ انٹریو کوئی لے رہا تھا تو اس نے کہا اس سے کہ آرے آپ کا پنچ کتنا پارفل ہے کہ یہ گھوسے میں آپ جو ہے سامنے والے کو ڈھر کر دیتے ہیں اس نے کہا کہ یہ پنچ اکیس سال میں تیار ہوا ہے آپ کو اب نظر آ رہا ہے ہمیں کوئی انسان اس وقت نظر آتا ہے کہ جب وہ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تب دنیا پہچانتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی راتوں کی محنت ہے محنت ہے بلکل کتنے بیداری کے ساتھ اس نے راتیں گزاری ہیں رات و رات میں امیر والا حساب کتاب نہیں ہے ہاں نہیں نہیں ہے قربانیہ انسان دیتا ہے تب اس کو کچھ ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کا نوجوان وہ یہ خاص طور سے اب دیکھنے میں زیادہ آ رہا ہے یہ دو سال جو گزرے ہیں لوگ ڈاؤن کا زمانہ اور یہ سب تو بلکل سستی اور کاہلی نوجوانوں کے اندر آ گئی ہے میں وین چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس سستی کو اللہ پسند نہیں کرتا ایک کاہل انسان ایک سست انسان اس کو دین پسند نہیں کرتا معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا گھر کے افراد بھی پسند نہیں کرتے لہٰذا بس اٹھئے آگے بڑھئے اور آپ دیکھئے ناکامی تو انسان جب چلے گا تو گرے گا بھی گرتے ہیں گھوڑ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا چلے گا جو گھٹنوں کے بل چلے تو گرے گا انسان لیکن آپ کے سامنے مثالیں میں دنیا کی مثالیں آگر زوادس مثالیں آپ نے پیش کی آرے بل گیٹس کی مثال لے لیجئے اسکول سے نکالا ہوا ایک شخص اور وہ آج مایکرو سوفٹ کا فاؤنڈر بنا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ مثالیں تو بہت عالی مثالیں ہیں کہ آپ اگر دین کی فضا میں مثالوں کو دیکھنا چاہیں میں تو دنیا کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے ہر انسان کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے کب جب اپنے مقصد کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے مسلسل کوشش کرتا ہے دلکت یہاں پہ آ جاتی ہے کہ بہت ٹائم کے بعد کامیابی ملتی ہے ہاں اس لیے محنت سے دور ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم پان سال دو سال ایک سال تین سال لیکن آج کل کا یہ ہے کہ انسٹنٹ ہونا چاہے آپ دیکھیں کہاں ہے سب بیچینی کے عالم میں گھوم رہے ہیں دیکھیں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کا ڈائریکشن صحیح ہو دائریکشن صحیح ہو تو اس کے لیے انسان ہر کام خود نہیں کر سکتا اگر ہر انسان یہ چاہتا کہ کسی بھی کوئی تھیوری ہے اس کے اوپر وہ ریسرچ شروع کرے وہ زیرو سے کرے تو آج دنیا کہاں ہوتی کسی نے اس کو جو ہے وہ زیرو سے سفر شروع کر کے کوئی ہنڈٹ تک پہنچا دوسرا آیا اس نے ہنڈٹ سے سفر شروع کیا وہ ون سیونٹی تک پہنچا تیسرا آیا اس نے وہاں سے تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے آپ ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کامیابی کسی مرحلے تک کیسے پہنچے کامیاب لوگوں کی داستانیں پڑھئیے اور سب سے بڑی عظیم مثال آپ کے سامنے دنیا کا سب سے کامیاب طریق انسان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو ان نہ ماننے والے بھی کامیاب بتا رہے ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے سو لوگوں کی فیرز بنائی اس میں آن ٹاپ آف دلیس پیغمبر اکرم کو رکھا اور اس نے وجہ بتا دی جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ محمد is the only man in the history of mankind who was supremely successful both in secular and religious fields تو یہ ایک عجیب یعنی چودہ سو سال کی عظیم شخصیت کے طور پر اب ہم ادھر ادھر مثالیں تلاش کر رہے ہیں یہ مثالیں جو میں آف کو دیتا ہوں یہ تو اس لیے کہ بدقسمتی ہے یہ کہ نوجوان جب کسی انگریز کا نام سنتا ہے یا جب کسی دنیا میں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑا بزنس آئیکون ہے اس سے زیادہ وہ متاثر ہوتا ہے بلکل ہمارے پاس تو ایسی شخصیات ہیں بڑے بڑے پبلی کی سپیکر سے ایسی شخصیات ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم ان پر نظر رکھیں تو ہمیں باہر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مگر انہیں کتنے نوجوان اب میں آپ سے پوچھوں ایک بات آپ کے ذریعے سے یہ ساجد صاحب سامنے بیٹھیں یہ چینل کے ذریعے بات چل رہی کتنے نوجوان ایسے ہیں مسلمان میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی کتنا جانتے ہیں آپ اپنے نبی کو بلکل کتنے ایسے بچے جوان ہیں ہمیں ضرورت نہ ہو تو ہم پڑھیں ہی نہ اگر ہمیں پروگرام کرنے کا موقع نہ ملے تو شاید ہم اگر نہ کر رہے ہوتے تو ہم پڑھتے ہی نہیں بات صحیح آپ بس مسئلہ یہی ہے ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ چلو پڑھنے سے پروگرام کرنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے بس بات یہی ہے کہ پھر ناکامی کا رونا انسان کا یہ عباس ہے بیکار ہے اس کو ناکامی کا رونا رونے نہیں چاہیے اس لئے کہ اس کے سامنے ایسی شخصیات موجود ہیں ان کے صیرت پر نظر کرنے کا موقع نہیں ملتا محنت کرنا نہیں چاہتا صبح اٹھنا نہیں چاہتا لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا بلکل اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سونے کے تھال میں رکھ کے سامنے آ جائیں یہ تو بھائی ممکن نہیں ہے یہ بات آپ نے اچھی کہی شاید یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اس فیل میں نہ ہوتا تو شاید میں بھی نہ پڑتا مجھے پڑھنا پڑھ رہا ہے کیونکہ مجھے پروگرام کرنا پڑھتا ہے تو اب جا کے چیز سمجھ میں آ رہی ہے ایک مفکر کا جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دیں تو ایسی محنت کرے کر رہا ہے مستقل بس چلتا رہے وہ بچپن میں اردو کی ایک کتاب تھی اس کے اندر ایک وہ تھا کہ ٹک 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 کرتے رہو کچھ ہو ہی جاتا ہے وہ کہانی دی اصل میں کہ ایک انڈے سے چوزہ نکلتا ہے ایک کس دن کے بعد تو جب وہ چوزہ کیسے وہ نکلے باہر تو وہ ٹک 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 کرتا رہتا ہے پل آخر ایسا ایک وقت آتا ہے کہ چھلکہ چٹک جاتا ہے اور اس باہر نکل آتا ہے تو آئی تنک زندگی میں یہ سب جو ہستیاں ہیں ہم لوگوں کے پاس ان کو پڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور شاید بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے ایک آخری چیز میں جانا چاہوں گا اس چیز میں کہ اکثر ہم لوگ علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے آج جس طرح کے ماحول کا سامنا کر رہے ہیں گمزدہ لوگ ہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا ماحول ہے کہ خوش رہنا بھی نہیں جانتے تو کیسے پوسیبل ہے کہ ایک انسان اتنا خراب ماحول ہے اور اس میں پریشانی آئے اور اس پر ہوتو پر ہمارے مسکراہٹ رہے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے آپ کے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے اس پہلے سوال سے جس سے پروگرام کا آغاز کیا تھا یہ بات میں پھر وہی کہوں گا کہ پریشانیاں پریشانیوں میں مسکرائے کیسے تو اس کے لئے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا پھر وہی بات کہ کیا یہ دنیا کیا یہاں پہ خوشی ہے دنیا کے اندر کس چیز کی تلاش کہاں کر رہے ہیں انسان جب تک اندر سے یقین پیدا نہ ہو جائے توقل کرنا نہ سیکھ جائے اس وقت تک لبوں پہ مسکرات نہیں آسکتی انسان کو یہ خیال رہے کہ یہ دنیا تو آزمائش کے لئے ہے پریشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر انہی پریشانیوں سے مسکراتے ہوئے مجھ کو گزرنا ہے اور اصل میں جو مجھ کو انعام ملے گا وہ باد والی دنیا میں ملنے والا ہے وہاں ساری لذتیں میرے لیے جب یہ تصور ذہن میں آجائے گا کہ ساری لذتیں ساری نعمتیں ساری خوشیاں کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں یہاں پر زندگی ختم ہو جائے گی وہاں زندگی ہمیشہ باقی رہے گی یہاں نعمتیں ختم ہو جائیں گی وہاں نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی یہاں نعمتوں کا جتنی تصور انسان کر سکتا ہے وہاں انسان کے تصور سے کہیں بالہ تر نعمتیں ہیں جو موجود ہیں تو جب اس مقصد کو سمجھ جائے گا تو اس کے بعد یہ آزمائش ہمیشہ آزمائش کے لیے اپنا آپ کو تیار رکھے گا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ ایسی بیماری تھی جس کا علاج بہت ضروری تھا تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری ویورس کو بتایا اور مجھے بھی خود کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملائے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور بہترین طریقے سے سوال کا جواب پہنچانے کے لیے ناظرین تک مزاق تو جیہاں ناظرین زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ایک ایسی نعمت جو ہم لوگوں کو ملی ہے لیکن ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے اس کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو احساس ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے جب صحت ہوتی ہے تو زندگی کو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم صحت مند ہیں لیکن جب یہ سلب ہو جاتی ہے چھین لی جاتی ہے یا بیماریاں گھیل لیتی ہیں تب لذت اور صحت اور زندگی کا مزا جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں ہم نے کیسے اس کا استعمال کیا ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے فیلال دیکھتے رہے چینل میں بہت بہت شکریہ